فرماتے ہیں کہ میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے ایک نشان ہے کیونکہ انہی کی کتابوں میں یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی اماؤد جب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگ کافر کہیں گے اور اس کو ترک کر دیں گے اور قریب ہوگا کہ علماء اسلام اس کو قتل کر دیں چونچہ ایک جگہ مجدد اللفثانی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں اور شیخ مہیدین ابن العربی نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے سو اس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود ہزارہ نشانوں کے جو خدا نے میرے لیے دکھلائے ہیں پھر بھی میں سخت تقصیب کا نشانہ بنایا گیا ہوں اور میری کتابوں کے جہودیوں کی طرح مانے محرف مبدل کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدحہ اعتراض کیے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہوں اور توہین کرتا ہوں اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں سو میری یہ تمام شکایت خدا تعالیٰ کے جناب میں ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں فیصلہ کرے گا کیونکہ میں مظلوم ہوں فرمایا فرمایا کہ میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کیونکہ جو میری تقصیب کرتا ہے وہ میری تقصیب سے پہلے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھرا لیتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بینونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ ان کی اصلاح کا کوئی انزام نہ کیا جبکہ وہ اس عمر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلہ کی طرح اس محمد سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا مگر اس میں معاذ اللہ اس وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ اس عمد میں نہیں ہے اور نہ صرف یہاں تک کی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جوہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ کیونکہ اس سلسلہ کی اتم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس چودوی صدی پر اسی عمد میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلہ میں چودوی صدی پر ایک مسیح آیا اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرینہ منہم لما یالحقوبہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تقضیب لازم آئے گی بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر ونناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا پھر سوچو کہ کیا میری تقضیب کوئی آسان عمر ہے یہ میں از خود نہیں کہتا خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تقضیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تقضیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دی ہے مجھے چکبیر مجھے گناہ میں حمد کی گناہ میں حمد کی مجھے مجھے چکبیر مجھے